اوکٹا پلس مارکٹنگ کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافع میں بہت کچھ بی ایس ایم ڈیویلپرز ایک بڑا پروڈیکٹ ایک بڑا نام ایک بڑی ڈیویلپنٹ کمپنی ایک بڑی مشنری اور بہت کچھ آج ہم کچھ آپ کی پوزیٹیو اور کچھ نیگٹیو چیزوں کی نشاندہی کریں گے آج ہم آپ کی اچھائیاں بھی بتائیں گے اور جہاں پہ کچھ کمی ہیں ہم ان کی بھی نشاندہی کریں گے کیونکہ ہم ایک ایسے چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہے یا پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا کوئی بھی انسان ہے ہم اس کے لیے آپ کے فیس کا کام کرتے ہیں آپ کے انڈ پہ ہونے والی ڈیولومنٹس ہمارے یوٹیوب چینل سے جاتی ہے آپ کے انڈ سے ہونے والی اناؤنسمنٹس ہمارے یوٹیوب چینل سے جاتی ہے آپ کے انڈ سے ہونے والی تمام ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل سے پورے پاکستانی پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے اور جہاں جہاں سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں جوائن کرتے ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ دا کہ آپ ہم پہ بروسہ کرتے ہیں گجر خان کی ہسٹری میں آپ نے آ کر تیل کا مچا دیا اس پہ کوئی شک نہیں ہے نیو میٹرو سیٹی گجر خان جب گجر خان آ لینڈ کیا تو زمین کے معاملات آڑے ترچھے گہرے کھائیاں کھڑے ٹوئے یہ جیزیں پائی جاتی تھی لیکن ویڈن سکس منت ویڈن ایٹ منت ویڈن ون ایئر آپ نے وہاں پہ ایک نیا جہان آباد کر دیا کہ یہ جہاں صرف ارلی برد تک مدود تھا یہ سوال ہم ایسا نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو نیگٹیب لیں یہ ایک سجیشن ہے ایک سوال ہے کیا اے ساؤت بی بلوک سی بلوک کیا اس کے اندر آپ جو ڈیولیمنٹ پورشن جو آپ کا ہو رہا ہے ایسا نہیں نہیں ہو رہا لیکن اس کی سپیڈ ارلی برد جیسی کیوں نہیں ہے لوگ آپ سے وہی چیز سوچ کر بیٹھے ہوئے کہ جس طرح ایک نعرہ لگتا تھا نا کہ میاں جدو آوے دا تلاگ پتہ جاوے دا تو اسی طرح لوگ یہ سوچتے تھے کہ آپ ارلی برد سے نکلیں گے اے ساؤت بی اور سی بلوک میں بھی اسی طرح تیل کا مچا دیں گے لیکن سانت آپ کا اثرائی علمگیر فیز ٹو لانچ ہوا مشینری آپ کی ڈیوائیڈ ہوگی یا پھر آپ کا جو بھی مائنسیٹ ہے یہ دیلیبرنس کی جو آپ کمیٹمنٹس کر رہے ہیں بلال صاحب نے جو کمیٹمنٹس کی ان ایک چیز کی وہ ہنڈر پرسنٹ پوری ہوں گی ہمیں اس چیز کا ہنڈر پرسنٹ آئیڈیا بھی ہے اور ہم اس چیز پہ یقین بھی رکھتے ہیں آپ ڈیلیبر کریں گے لیکن لوگوں کے کچھ سجیشنز اور سوالز ہیں جو ہم یوٹیوب کے ثروح آپ اور آپ کی مینجمنٹ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں دوسری بات ایفل ٹاور کی اپننگ ہے جی نیوئرز پہ آر آپ تین سے چار لاکھ بندہ انوائٹ کرنے ہیں بڑا کانسٹ پلین ہے اور نیوئر نائٹ جو ہے وہ ایفل ٹاور کی اپننگ رکھی گئی ہے ہنڈر پرسنٹ ایگری ہیں کیا جو ایفل ٹاور کے سامنے بیلاز ہیں اسی اپننگ پہ لانچ کیے جائیں گے یا ان کی پہلے سے امید کی جا سکتے ہیں اگر کوئی پرسن اتنی آئیڈیل لوکیشن پہ انویسمنٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا ایس او پیز ہوں گی سیکنڈلی اس کے ساتھ آپ کے اس پروجیکٹ کے اندر سرائع علمگیر کے اندر جو آلریڈی ڈیلیورڈ ہے سب سے بڑی خوشائن بات جو ہے وہ یورو ہائپر مارٹ کی ہے ضروریات زندگی کی چیزوں کے لیے یورو ہائپر مارٹ کا آنا یہ خوشائن بات ہے اور میں نے خود اس کو پرسنلی وزٹ بھی کی ہے ایک اچھا مارٹ بنے اور یہ عبادکاری کی طرف ایک بہت خوبصورت قدم ہے جو نیو میٹرو سٹی جو ہے میٹرو سٹی کے تمام پروجیکٹ کے اندر یہ کرتے جا رہے ہیں مکڈانل ابھی تک وہ جو ہے انڈر پروسس ہے آہ اس کی کنسٹرکشن شروع ہے آپ اس کو بہت جلد آپریشنل ہوتا دیکھیں گے اچھارہ نومبر کو گلو پار کی اپننگ ہے اور یہاں پہ بھی عالموس ستر آزار سے ایک لاکھ لوگوں کے آنے کی توقع کی جاری ہے ایگری ہیں ساری چیزوں سے ساری باتوں سے ایگری ہیں صرف اتنا سا سوال ہے اے ساؤت بی اور سی بلاک کی دیولمنٹ سپیڈ تیز کر دیں پیمنٹس کو کلیر کریں اور وہ پورشن ہے وہ بھی ارلی بلڈ کی طرح بنیں اور لوگ وہاں پہ ریائش فذیر ہو سکیں اور وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکیں الحمدللہ آن ریکارڈ آن گراؤنڈ حقائق پہ ویڈیوز کریں گے ٹوٹلی اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے وہ جنون سٹویشنز آپ تک پہنچائیں اور اللہ کی مربانی سے ہم یہ کریں گے مزید تفصیلات معلومات بھی میٹرو سٹی گجر خان کے اندر کسی بھی قسم کی سروسز انسٹرالمنٹس پر ڈسکاؤنٹس یا پھر نئے انویسمنٹس کے لیے ہمارے دیئے گئے نمبر پر کال کریں یا پھر ہمارے آفیس تشریف لائیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ